تو نمسکار بھائی لوگ سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیوں ہم بھگوان کو کبھی ڈھون نہیں سکتے آپ کو اگر آپ نے ایسا ویڈیو نہیں دیکھا ہے مطلب میرا جو ویڈیو تھا کہ بھگوان پہ ہم کیوں بلیب نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ہم بات آئے ہیں بھگوان پہ ہم کیوں نہیں بلیب کرتے ہیں بھگوان کیوں نہیں ہوتا ہے یا کیوں ہوتا ہے تو اس میں ایک ہم بات بولے ہیں کہ جو سب سے اوپڑ ہیں جس جس کے ہم انگ ہیں وہ بھگوان اس کو آپ مان سکتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم کیوں ہم بھگوان کو کبھی ڈھون نہیں سکتے ہیں تو اس کا سیمپل سا ریزن ہے کی آپ ایک بات نوٹس کی ہوں گے کہ سائنٹسٹ اپنے ورلڈ کے بارے پتا کیا کہ ورلڈ ایٹم سے بنا ہوا ہے نہیں سیل سریر کے بارے میں کہ سریر سیل سے بنا ہوا ہے نہیں سریر پہلے بہت سارے انگوں سے بنا ہوا ہے اس کے بعد سیل سے بنا ہوا ہے اس کے اندر ایٹم سے بنا ہوا ہے ایٹم کے اندر نوکلئر ایٹروکس میں بنا سارا چیز جو پتا چلا کا پر چلے گا جو ہے وہ بی کیسے ان پر چلے گا وہ بھی کس سے بنا ہوگا پھر پڑا چلے گا پھر اوپر اوپر لے لیں تو پرتبی جو ہے سو سور مانڈل ہے سور مانڈل کے کے بعد یونیورس برامانڈ پر چلے گا کلکو کی بہت سارا برامانڈ ہے برامانڈ بھی کس چیز سے بڑا ہوا تو ایسے ہی جو یہ ہے نا یہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے ہم ایک چیز فائنڈ کریں گے اس کے اندر کوئی دوسرا چیز ہوگا دوسرا چیز فائنڈ کریں گے تیسرا چیز ملے گا تیسرا چیز فائنڈ کریں گے چوتھا چیز ملے گا ایسے یہ ملتا جائے گا کبھی نہیں رکے گا اور اسی لئے ہم بولتے ہیں کہ ہم کو ویڈیو گارڈ کو فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ سمبھو ہے اور اس کا دوسرا لیزن یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی بولے تھے کہ ہم ایک ویڈیو کے طرح چل رہے ہیں ہم بس ایک ٹائم کے ساتھ باہر آئے ہیں اس ویڈیو سے ہم کبھی نکل نہیں پائیں گے اس سے ہم ملے سن جو ہے مطلب بہت سارے لوگوں کا ترک ہے کہ ہم جو دنیا ہے یہ فیک ہے بہت سارے لوگوں کا الگ الگ ترک ہے اس دنیا کے بارے میں ہم کیوں جی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں تو میرا بھی ایک ترک تھا وہ ہم پہلے بھی ویڈیو میں باتا چکے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا چھوٹا سا ویڈیو ہے ہم کیوں کبھی گوڑ کو نہیں فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جتنا اندر جائیں گے وہ اتنا اُلجھے گا ہمارا دماغ ایک سیمیت ہے ہم جتنا اُلجھے گا اتنا بڑا کمپیوٹر بنانے کا کوشش کریں گے جب تک ہیومن ریس ہے تب تک چلتا رہے گا جب تک ہیومن ریس ختم نہیں ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں ہم کوئی بھگوان کو ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں اگزیکٹلی نہیں دیکھ سکتے ہیں کی ہم کتنا بڑا ہیں کتنا اندر تک جا سکتے ہیں کتنا باہر تک نکل سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہمارے ویڈیو کو تو اچھی بات ہے نہیں سمجھیں تو آپ میری طرح نہیں سوچتے تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹا ویڈیو ہے زیادہ پرانے ہوگا تب تک کے لئے جہنجہ بھارت پیس